اسلام علیکم میں ہوں سفراز علی آپ دیکھ رہے ہیں بلدیاتی الیکشن اور عوام یاد رکھئے گا ڈیلی کی بنیاد پہ ہم آپ کے سامنے ایک امیدوار یو سی چیئرمن اپنے سامنے بٹھاتے ہیں اور ان سے ان کا منشور جانتے ہیں کہ ان کا منشور کیا ہے وہ عوام کی کتنی خدمت کر سکتے ہیں ایسی وقت ضائع کیے بغیر آج ہمارے ساتھ لانڈی یو سی سکس کے امیدوار چیئرمن تہری کے لبے کے جناب ماجد علی سواتی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے ہم ان سے جانتے ہیں کہ ان کا منشور کیا ہے پہلے سے ان سے ان کے ایریے کے بارے پہ پوچھتے ہیں اسلام علیکم سر وحالیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ سر یہ لانڈی کا ایریہ ہے آپ کا یو سی سکس آپ کا حلقہ جو اس میں کتنی ایریہ شامل ہے ہمارا جو حلقہ ہے اس میں شیرپاو کالونی کا کچھ حصہ ہے مسلم آباد کالونی ہے سواتی محلہ اور گلشن بنیر کے کچھ حصے اس میں شامل ہے یہ یو سی سکس پی ایس نائنٹی ون کہلاتا ہے اچھا اور ایک اور سوال ہے کہ آپ کا جو بزارے بعد آپ کا پورا پینل ہے آپ اس کے شہرمن پینل میں ان کو شامل ہے اور ان کا ماشاءاللہ آپ جوان ہیں ماشاءاللہ سے آپ کی طرح جوانی ہے یا ان کی ایک الگ ہی بسان ہے جو میرے ساتھ وائس چیئرمن ہے وہ بھی مجھ سے عمر میں بڑے ہیں اور جو ہمارے کانسلر ہے وارڈ فور کے وہ بھی مجھ سے کافی عمر میں بڑے ہیں تو ان میں جو سب سے عمر میں میں کم ہوں مجھے ہی انہوں نے آگے کیا ازروع علم کے کہ مجھے علم کی وجہ سے انہوں نے کہا کہ ویسی آپ کی فضیرت ہے علم کے اعتبار سے کہ آپ علامہ ہیں اور عالم دین ہیں اس لئے ہم آپ کو چیئرمن کی سیٹ پر رکھتے ہیں اچھا ایک اور بات مجھے بتائیے گا آپ میں نے آپ سے رابطہ کیا پہلی بار میں آپ نے کہا نہیں یار میں لازمی آوں گا کیا وجہ ہے کہ آپ فوراں ہی آپ راضی ہو گئے ہمارے پاس جبکہ میں آنیا آپ کو بتا رہا ہوں کہ میں نے اس پرگرام کے توصل سے ایک ایک چیئرمن سے اور جتنی بھی تحریکے آپ نے ہمارے شہر کے اندر پائے جاتی ہیں ان کے جو میڈیا کوڈنیٹر سے ان سے بھی رابطے کیے مگر وہ کہیں نہ کہیں ادھر ادھر کی بہانیں ہوتے ہی رہے ایک دو نے نمبر دیا تو انہوں نے پھر وہ جو ہے وہ صحیح سے تعلق نہیں بنا ان سے پتہ نہیں کیا بات ہے شاید یہ بات ہے کہ شاید ان کو بھی ادبار نہیں ہے وہ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بلدیاتی جو الیکشن ہے وہ ڈمی الیکشن ہے یا وہ سمجھتے ہیں کہ یہ یہاں آکے جواب نہیں دے سکتے جو ہمارے بلدیاتی نمائند ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ بلدیاتی نمائند ہیں یہاں آکے جواب دیں تاکہ عام آدمی کو اس کا فائدہ ہو ہم چلتے ہیں پہ ان سے اپنا ماجیس صاحب سے اگلا سوال کرتے ہیں کیا وجہ ہے کہ آپ ہوراں نہیں آگئے ہیں کیا فارغ تھے بلکل کاملی تھا نہیں ویسی تو بات نہیں ہے آپ کو پتہ ہے بلدیاتی انتخابات اس کے کمپینڈ میں اور آج کل تو بلکل آخری مرحالہ شروع ہو چکا ہے پولنگ ایجنٹ کے لیے باگ دوڑ کرنی ہے چیف پولنگ ایجنٹ کے لیے سارے مرائل دے کرنے ہیں مصروفیات تو بہت زیادہ ہے اور ابھی میں نے آپ کو کہا کہ میں ابھی نماز جناز ایک بچے کی پڑھا کے آ رہا ہوں تو آنے کا مقصد یہ ہے کہ بھئی ہم آپ کو بتائیں جو جن سے آپ رابطے کر کے جن کو بھلا رہے ہیں ان کے پاس کچھ ہے نہیں انہوں نے تو ماضی اپنا دیکھا کہ وہ سارا وہ اندیروں سے بھرا ہوا ہے انہوں نے کراچی کو ڈبویا کراچی کو پانی میں بھا دیا اور ہر طرف جو انہوں نے ظلم ستم بھی کیا مہنگائی کا طوفان یہ ساری چیزوں میں یہ لوگ ملوث ہے تو یہ کس مو سے آگر کیمرے کے سامنے بیٹھیں گے اور عوام کو کہیں گے کہ ہم آپ کے لیے کراچی کو بدلیں گے ہم یہاں جو اینا روڈے بنا دیں گے ہم یہاں جو اینا آپ کے لیے کٹ یہ کہا کہتے ہیں کچھرہ کنڈیاں ختم کر دیں گے یہاں آپ کے لیے نئے نئے لائن قائم کر دیں کس مو سے آگر کہیں گے تو یہ تو ان کے پاس کچھ ہے ہی نہیں کرنے کے لیے آپ کو اپنے ناظرین جو مجھے دیکھ رہے ہیں میں آپ کو بلکل ایمان سے بتا ہوں میری آج طویت بلکل صحیح نہیں ہے کیونکہ کل بارش ہوئی تھی تھوڑا ذرا بھار کسی کام سے گیا تھا آہ فیملی کے ساتھ تو بھگ گیا تھا جس کی وجہ سے میرے آپ گلہ بھی دیکھ رہے ہیں مگر بارش میں جس ایرے سے تعلق رکھتا ہوں میں آپ کو ہونی اور بتا ہوں میرا ایریا ہے ملیر اس وقت آج بھی ملیر میں بہنتیاں بارش ہوئی ہے کل بھی توفانی بارش ہوئی ہے مگر میں اسٹوڈیو میں ہوں کیا وجہ ہے ہمارے بلدیاتی جو نمائندے ہیں وہ پوری کراچی اس میں کہیں پہ رہتے ہیں ان کے بھائی یہ ہوتا ہے یا بارشی ہو رہی ہیں میری طبیعہ ٹھیک نہیں ہے اور یہ کیا بھی جو ہے پوری رات کے جاگے میں ہم تھکے ہوئے اگر آپ اسٹوڈیو تک نہیں آ سکتے ہمارے آپ اپنے نمائند جو آپ کے جو ووٹر ہیں ان کے گھر تک کیسے جائیں گے آپ کیسے کام کروائیں گے اپنی گلی محلوں کا ہم اگلے سوال کرتے ہیں ماجی صاحب سے ٹائم بلکل ظاہر نہیں کروں گو کیونکہ تھوڑا سا میں نراست تھا اس لیے میں نے یہ کیا اچھا اتنی ساری تحریکیں تھی یعنی کہ ایم کی ایم بھی ہے آپ کراچی کے اندر پیپس پالٹی ہے جن کی حکومت رہی ہے اور تحریک انصاف جو ابھی گوشتہ اپنا الیکشن جیتی بھی ہے منجاب سے اس کے باوجود تحریک لبک سے آپ نے کیا ٹیکٹ لیا کیوں سوچا تحریک لبک ایک ایسی تحریک ہے اس کا مقصد عظیم ہے اور یہ ایک منشور جو لے کر چل رہی ہے وہ بہت عظیم منشور ہے اور وہ ہے دین اسلام کا جو قانون ہے جو اللہ اور اس کے رسول کا قانون ہے اس کو تخت پر لانا یہ جو بلدیاتی انتخابات ہے یہ ہمارا مشن نہیں ہے یہ تو چھوٹے چھوٹے گلی محلوں کے انتخابات ہے یہ تو گڑر اور نالوں کے انتخابات ہے تو یہ گلیوں کے انتخابات ہے یہ ہمارا مشن نہیں ہے ہم اس میدان میں اس لیے آئیں تاکہ لوگ ہمیں آزمائیں جیسے اگلے دوہزار تیس میں اگلے سال بڑے انتخابات ہونے والے ہیں تو یہ ان چھوٹے انتخابات میں ہم ان کے سامنے آئے کہ بھئی ان میں ہمیں آزمالو ہمیں اور دے دو ہمیں سلیکٹ کر دو اگر ہم ان چھوٹے انتخابات میں ہم آپ کے لئے کچھ کر لیں اگر آپ کی علاقیوں میں ترقی کام ترقیاتی کام کر لیں آپ دیکھیں کہ ہم آپ کی امیدوں پر پورا اتر رہے ہیں تو پھر آپ بڑے انتخابات میں بھی ہمیں ووٹ دینا اس لیے ہم آپ کے پاس ان چھوٹے انتخابات میں آئے ورنہ ہمارا منشور اور مقصد یہ نہیں ہے ہمارا منشور اسلام پاکستان اور عوام ہے ماشاءاللہ اچھا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ لوگ اب زیادہ باتے کے تمام جو سیاسی جماعتیں ان کو تو دیکھ چکی ہیں آپ کی بیسیکلی ایک مذہبی جماعت تھی جو سیاست کی طرف آئی ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ ایک آخری آپ ہی رہے گئے ہیں امید رہ گئے ہیں وہ عوام کے پاس کیا کہیں گے آپ بلکل ایسا ہی ہے ہم جس کے پاس بھی جا رہے ہیں ہم الگ الگ جس علاقوں میں ہیں وہ سارے کڑو والے اور گلی گلی اتنی چھوٹی چھوٹی گلیاں ہیں اتنی بھی گلیاں ہیں کہ سامنے بندے کو کہہ دیا تھا بھئی آپ رکو پہلے میں آ رہا ہوں اس طرح کی کیٹیگریہ والے علاقے ہیں ہم وہاں پر ہیں وہاں لوگوں کے جذبات دیکھ رہے ہیں ہم کہتے ہیں کہ بھئی اس مرتبہ اوٹ آپ نے تحریک لبیق کو دینا ہے تو کہتے ہیں بھئی تحریک لبیق کے لیے ہماری گردنیں حاضر ہیں اور یہ باقاعدہ بزرگ بڑی عمر کے لوگ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ بھئی ہمارے پاس لوگ آئے تحریک انصاف کے پپل پارٹی کے ہمیں اوٹ دوں ہم نے کہا کہ نہیں وہاں جو نیچے گڑر نالا بیر آئے اس میں جا کے اپنا اوٹ ڈال دیں گے مگر تمہیں نہیں دیں گے اس مرتبہ تحریک لبیق پاکستان ہے یہ اوہ جذبات حالانکہ ہماری مالی حیثیت کچھ بھی نہیں ہے ہم نے ابھی تک ایک دیوار پہ چاکنگ نہیں کرائی میرے پاس اپنی مالی چونکہ تحریک کے لیے طرف سے تو کچھ موئیاں نہیں کیا جا رہا ہے صرف سر پرستی کی جا رہی ہے ان کے اپنے معاملات بڑے مشکلات سے وہ گزر رہے ہیں بڑے بڑے مقدمات کا سامنا کر رہے ہیں بڑی بڑے وہ زمانتیں جمع کر رہے ہیں تو اس وقت وہ ہمارے اوپر چھوڑ دیا کہ آپ جتنا کر سکتے ہو تو ہم اپنے تحات گلیوں میں نکل رہے ہیں لوگوں سے ملاقاتیں کر رہے ہیں صرف کاغذ کا ایک پوسٹر ہم نے بنایا وہ دیوار پہ لگاتے ہیں لیکن ہمارے مخالفین اتنے ڈرے ہوئے ہیں کہ ایک بھی پوسٹر نہیں چھوڑ رہے ہیں ہم ایک لگا کے چلے گئے وہ آئے کسی نہ کسی صورت میں مشکلات بہت ہے اچھا آپ کا ایریا میں نے وزرٹ کیا ایلانڈی گا کافی یعنی کہ وہاں پر مسائل کوئی کم نہیں ہے بلکل وہی مسائلوں کا گھڑے بلکل وہاں پر سیوریج کا مسئلہ ہے پان کا ہے گیس کا ہے بچوں کے لیے پارک نہیں کھلے لیے تو پہلے یا ترجی کیا ہو گیا آپ کی کہ میں جب جیتوں گا الیکشن تو پہلا یہ کام کرواؤں گا دیکھو ہم تو باقی پارٹیوں کی طرح نہیں ہے کہ ہم وعدے کریں کہ دینالے کا سسٹم بھی صحیح کر دیں گے ہم جو ہے نا آپ کے لیے دنیا کو جنت بنا دیں گے یہ وعدے نہیں کرتے ہم آپ کے ساتھ یہ وعدہ کرتے ہیں اور یہ اہد کرتے ہیں اور جب ہمیں ٹکٹ دیا جا رہا تھا اس وقت ہم نے ہلف ہلف کا مطلب کیا ہے ہم نے قسم اٹھائی ہے اس بات کی کہ بھئی ہمیں جو فنڈ ملے گا وہ ہم آپ کے علاقے پر خرش کریں گے بس ہم اس میں سے ایک روپیہ بھی اگر اپنے لیے کھائیں تو یہ ہمارے پیٹ میں آگ ہم بر رہے ہیں یہ قرآن کے مطابق ہے تو اس لیے قرآن یہ کہتا ہے جو حرام کھا رہا ہے وہ اپنے پیٹ میں آگ بر رہا ہے اچھا ایک سوال ہے آپ سے یہ بتائیں کہ آپ کا جو پہلی ترجیح کام کی وہ آپ نے بجے صحیح سے جو ہے میں مطمئن نیو ایس سے آپ کے جواب سے کہ پہلا کام کیا کرنا ہے آپ نے کہ سیورج کا کرنا ہے پارک کا کرنا ہے روڈ بنوانے پہلا کام کیا ہے سب سے پہلا جو ہم نے کام کرنا ہے یہ سیورج کے نظام جب سیورج کے نظام آپ کا بہتر ہوگا تو وہاں مچھر وغیرہ پیدا نہیں ہوں گے وہاں مچھر پیدا نہیں ہوں گے تو اس سے بیماریاں نہیں پھیلیں گی تو یہ ایک کام بہت اہم ہے ہر گلی میں اتنا پانی رکھا ہوا ہے کہ مسجد تک جانے میں پریشانی ہے اسکول تک جانے میں بچوں کو پریشانی ہے عورتوں پتروں پہ وہ پانی میں پتھر رکھ کے بلاک رکھے عورتیں اس پہ اچل کوت کرتے ہوئے جا رہی ہیں تو یہ بہت مشکل مراحل ہے اس میں ترجیحی کام یہی ہوگا کہ سب سے پہلے پانی نکالنے کا راستہ بنایا جائے تو یہ ہماری ترجیح ہوگی سب سے پہلے اچھا ایک اور بڑا اہم سوال ہے لانڈی قرنگی سے آپ لانڈی سے آپ الیکشن مسئل لے رہے ہیں آپ کا تعلق بھی آپ کے حلقے سے یا جس طرح ہمارے شہر میں سوپا جاتا ہے یہ بندہ باہر سے آتا ہے لیکشن لڑتا ہے اس کے بعد پھر نکل جاتا ہے نہیں نہیں الحمدللہ ہمارا یہ اپنا الکا ہے یہاں ہمارا اپنا گھر ہے بھائی بین ہم سب وہی رہتے ہیں پورے خاندان ہے رشتہ داریاں ہیں تو کافی لوگ ہمیں جانتے ہیں کہ ہم اس علاقے کی رہنے والے ہیں پھر جو میرے وائز چیئرمن ہے ما شاء اللہ ان کی اپنی دکان ہے جرنل سٹور ہے اور ہر گھر ان کو جانتا ہے اللہ ہو کے نام سے چونکہ ان کے گھر میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے کسرت سے تو لوگ ان کو جانتے ہیں وہی اللہ ہو آلے کھڑے ہوئے ہیں تو ما شاء اللہ یہ جو کرونا وائرس میں لوگوں کے گھروں پہ انہوں نے راشن پہنچایا رات دو دو تین تین بجے لوگوں کے گھروں پہ دستک دیئے کہ تمہارا راشن یہ لے لو تو ما شاء اللہ لوگوں سے کافی جان پہچان ہے اچھا جان پہچان تو ہے آپ کے حلقے میں میں نے دیکھا ہے کہ اہلے تشریفی حضرات بھی ہیں دیو مسلم بھی ہیں کیا آپ کے سب سے ایسے تعلقات ہیں یا آپ نے صرف مخصوص لوگوں سے ہی ووٹ لینا ہے اس وقت جو تحریک الابیق پاکستان کا جو مشن ہے اور جو نظریہ ہے اس میں دیوبندی بریلوی اور اہلِ حدیث یہ سب جو ہے نا اس سے متفق ہے اور کافی چونکہ ان کا جو مسلک ہے جو طریقہ ہے جو مشرف ہے جو چلنے کا انداز ہے جو نظریہ پہ فوکس ہے اور جس طرح ڈٹنا ہے یہ سب کو پسند ہے اس میں بے مثال ہے اس لیے سب کو یہ قبول ہے کہ بھئی یہی جماعت ہے جو اس وقت پورے پاکستان کے نظام کو بہتر کر سکتی ہے ان میں صلاحیت ہے قابلیت ہے بعض لوگ اچھا یہاں میں بھی آپ کے سوال کیے بغیر ایک سوال پیدا کر کے اس کا جواب دیتا ہوں ایک سوال یہ ہے کہ بھئی یہ مولوی آ کر کریں گے کیا بعض لوگ یہ بھی کہیں مولویوں کا کام نہیں ہے سیاست سے تو بھئی اس وقت آپ دیکھیں آپ کے پاکستان میں جتنے بھی فلاحی تنظیمیں ہیں وہ سارے مولوی سنبھال رہے ہیں جتنے بھی مسئلہ تبلیغی کام ہو رہا ہے مدارس کا کام ہو رہا ہے جتنے بھی فاؤنڈیشن ہے تقریباً وہ مولوی سنبھال رہے ہیں جیسے دعوت اسلامی دو سو سے زیادہ ممالک میں بغیر حکومت کی فنڈنگ اور بغیر حکومتی تعاون کے وہ کام کر رہی ہے اسی طرح سیلانی ویل فیرٹس بغیر حکومتی تعاون کے وہ کتنے لوگوں کو کھانا کھلا رہے ہیں کتنے لوگوں کی کفالت کر رہے ہیں تو جب ان کے پاس عہدے وغیرہ نہیں ہے یہ اتنا کام کر رہے ہیں جب عہدے آئیں گے تو پھر کیا کریں گے یا آپ کے وہاں وہ گمان سے بھی اچھا کام کریں گے انشاءاللہ اچھا ایک اور ایک اور سوال ہے آپ کی جو جو آپ کا جو پینل لیتری لبے کا یعنی کی یو سی سکس کے جو میں آپ اس میں کسی نے حمایت کیے کسی اور تحریک والے نے یا کسی ویل فیر نے کوئی کس کس نے آپ کی حمایت کیے گیا آپ کی حمایت اس وقت جو ہمارا علاقہ ہے نا وہ زیادہ تر پتھان آبادی پر مشتمل ہے اور پتھانوں میں یہ اس وقت پی ٹی آئی اور دوسری طرف پپل پارٹی لیکن پپل پارٹی کو لوگ پسند نہیں کر رہے صرف اس وجہ سے کہ جو ماضی میں ہوا اور ایم کی ایم کو کہ میہر نے جس طرح شکایت ہی کہ ہمیں فنڈ نہیں مل رہا تو یہ جو رونا رو رہے ہیں اور آج کل پپل پارٹی والے بھی کہہ رہے ہیں کہ بھئی بے اختیار نہیں با اختیار لوگوں کو لے کر آو تو ان کا مقصد یہ کہ بھئی ہم فنڈ والے ہیں ہم فنڈ دینے والے ہیں ہمیں لے کر آو تو یہ جو چکر ہے ہمارے احباب میں بھی لوگ ایسے ہیں جو کہہ رہے ہیں یار ایم کی یہ پپل پارٹی آواری مجبوری ہیں لیکن عوام ان سے تنگ ہیں ان کو پتہ ہے کہ یار منشیات کے سر پرستی بھی یہی لوگ کرتے ہیں غلط کاموں کی حمایت بھی یہی لوگ کرتے ہیں پیچھے جو بیگراؤن انہی کا چل رہا ہوتا ہے سامنے ہمارے لوگ کھڑے کر دیے جاتے ہیں ہمارے ہی جاننے والے اور پیچھے سپورٹ کرنے والے یہی ہوتے ہیں یہ تو آپ کے اخر ایک اکلزام ہو گیا ہے ظاہر حالے کہ اس کی وہ آئیں گے تو انشاءاللہ کوئی ہم اس کا جواب لیں گے ہم ان سے بھی پس ملٹی کے کوئی اگر امید بار آئیں گے انشاءاللہ مگر آپ یہ بتا ہے کہ اگر آپ بھی جیت جاتے ہیں اور آپ بھی کل اپنے جو آپ کے ووٹر ہیں اور جو آپ کے بھائی ہیں آپ کے پڑوسی ہیں وہ آپ سے بولیں کہ فلانا جگہ جو ہے سیوریج کا پانی ہے یہ ہمارے بچوں کے لیے پارک نہیں ہے اور آپ کے اس کو یہی جواب دیں گے کہ بھئی ہماری حکومت نہیں ہے ہمارے پاس اختیارات نہیں ہے ہمارے پاس فنڈ نہیں ہے آپ کیا جواب دیں گے آپ ان کے مسئلے اس وقت آپ دیکھیں یہ جو حالیاں بارشے ہوئی اور حالیاں جو ابھی عید قربان کا جو سلسلہ تھا اس میں تحریک لبیق نے بغیر حکومتی سپورٹ کے بغیر حکومتی عہدے کے اور تعاون کے الحمدللہ بارشوں میں بھی لوگوں کی مدد کی اور پانی نکالنے میں بھی ہر طریقے سے باقاعدہ چیئرمین وائس چیئرمین کونسلر خود لگے رہے پانی نکالنے میں یہ علائشیں اٹھانے میں قربانی کے موقع پر تو یہ تحریک ہے کہ لوگ جو نوجوان ہیں وہ ایسے فیدا ہونے اور قربان ہونے والے ہیں وہ کہتے ہیں بس ہمیں خدمت کا موقع دیا جائے کیونکہ یہ میرے رب کا رب کے نزدیک بھی اور رسول اللہ کے نزدیک بھی پسندیدہ عمل یہ کہ مخلوق کی خدمت کی جائے حدیث پاک میں ہے حضور علیہ السلام نے رشاد فرمایا واللہ فیعون العبد ما کان العبد فیعون اخی اللہ تعالیٰ اس وقت تک بندے کی مدد کرتا رہتا ہے جب تک بندہ اپنے مسلمان بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے تو اس نظریے سے انشاءاللہ ہم سے جتنا ہو سکے گا حکومتی فنڈ تو ایک طرف ہم بغیر حکومتی فنڈ کے بھی لوگوں کی مدد کر رہے ہیں تو انشاءاللہ پھر بھی کرتے رہیں گے جہاں تک آپ نے پارک کی بات کی ابھی جو ہمارے جو ایریہ ہے اس میں جو پارک کے ایریہ ہے وہ سارا قبضہ ہو چکا ہے آپ کے جو ایمین ایز ہے ایم بی اے آپ پھر دوبارہ ہوئی کہ وہی الزام پر الزام ہو گیا تو بات یہ کہ کوئی جگہ رہنے میں نے ابھی آپ کو کنڈیشن بتائی ہے بعض گھر ایسے بنے ہوئے گلیوں کی ایسی کنڈیشن ہے کہ سامنے کو آواز دیا جاتے بھئی تھوڑا رکھو میں پہلے گزروں گا تو یہ گلیاں اتنی چھوڑی چھوڑی تو پارک آپ کہاں بنائیں گے اسپتال کی جو ایریہ ہے اس پہ بھی قبضہ ہو چکا ہے آپ کے جو سرکاری اسکول ہے اس کی امارت بالکل منحدم کر دی گئی اس سے یہ رات کو گاڑیاں کھڑی کر دی جاتی ہے اس میں اور صبح ان سے پیسے لیے جاتے ہیں اس کو اڈے بنا دیے گئے ہیں وہاں منشیات پر آپ آئیں کبھی لانڈی ایریہ کی طرف اسپتالوں میں یہ جو سرکاری اسپتال ہے ان کے سامنے پورٹریوں کی لین لگی ہوئی تھی سب سو رہے ہوتے ہیں اور آپ کے اسکولوں میں جہاں تھوڑی بہت جگہ بچ گئی ہے وہاں پر پورٹری پڑے ہوئے ہوتے ہیں نشے لگا رہے ہوتے ہیں اپنے آپ کو ٹیکے لگا رہے ہوتے ہیں سر اس کے اب ہم کس پر الزام دے آپ نے یہ پھر الزام دے رہے ہو جساں آپ اپنا نشے لوگوں کی بات کر رہے ہیں جو اپنا جو ڈرنس لیتے ہیں ان کی بات کر رہے ہیں سوال تو پیدا ہوتا ہے کہ اگر آپ نے ان کو پارک دے دیئے جی اچھے روڈ دے دیئے جی اور آپ نے جو ہے اپنا گرین بیلٹ بنا کے دے دیا اگر ان کے پر تعلیم اور تربیت نہیں ہوگی تو آپ ان کو جتنا بھی اچھا دے دیں گے اس کا فائدہ نہیں ہے تو آپ نے کچھ سوچا وہ ہے تعلیم اور تربیت کے حوالے سے کہ آپ کیا ان کو کیسے کریں گے تعلیم اور تربیت کے حوالے سے الحمدللہ ہمارے مدارس چل رہے ہیں جہاں اسکولنگ سسٹم بھی ہے جیسے جامعہ فیضان مصطفیہ سیلانی ویل پیٹرس مختلف ادار مقامات پر ان کے اپنے مدارس چل رہے ہیں جہاں اسکولنگ تعلیم بھی دی جارے ہیں اخلاقی اور روحانی تربیت بھی دی جارے ہیں تو یہ سلسلہ تو ہم آل ریڈی کر رہے ہیں اب بات یہ ہے کہ ایک چیز کی ہمارے پاس کمی ہے اور وہ ہے ڈنڈا جب ہمیں ڈنڈا دیا جائے گا تو یہ جو چور لٹے رہے ہیں ان کو اب ڈنڈے کی ضرورت ہے جب ڈنڈا پڑے گا یا سب صدر جائیں گے اور اس موقع پر میں بہت یہ جو میں آج تیری کے لبے کے ساتھ وابستہ ہوا ہوں اس کی وجہ یہی ہے کہ حکومت نے بھی ہمیں مجبور کی ہے کہ بھئی لوگوں ان کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ ان حق کو دیکھ کر جو ظلم و ستم حکومت وقت نے اور سابقہ حکومت نے جو تیری کے لبے کے کارکنان کے ساتھ کیا ہے اگر یہی ظلم و ستم یہی انداز منشیات والوں کے خلاف کیا جاتا ڈرگ مافیا کے خلاف کیا جاتا شراب بھیجنے والوں کے خلاف کیا جاتا لٹیرو اور ڈکیتوں کے خلاف کیا جاتا آج آپ کا ملک بالکل صاف سترا ہوتا آپ ہمارے کارکن کو پکڑا جاتا ہے اور جب اس کو حوالات تھانے میں لے کے جائے جاتا ہے دوسرا بندہ جب اس کے پوچھنے جاتا ہے کہ بھئی ہمارا عزیز تو یا نہیں آیا اس کو بھی پکڑ کے بٹھا دیا جائے تم بھی بیٹھو تم بھی لبے اکوالو جب تیسرا بندہ اس کے پوچھنے کے لیے آتا ہے اس کو بھی اندر بٹھائے دیا جائے تم بھی اندر بیٹھو تو وہ پیچھے سے سب سمجھ جاتے ہیں بھئی اب جو جائے گا وہ اندر بیٹھے گا اس لیے اب خدا کے لیے اب کوئی اور آگے نہیں جاؤ سر یہ سلسلہ اگر منشیات والوں کے خلاف کیا جاتا کہ کسی پوڑری کو پوڑر بیچتے ہوئے پکڑا جائے اس کے پیچھے جو بھی آئے اس کو گرفتار کیا جائے لیکن آج کل ایسا نہیں ہے آپ کو پورا معلومات ہے ایسا سر ایک میں بات ہوں ایمانداری کی بات ہے کہ ڈنڈے کے نام سے تو بیسے تیری کے لبے سے لوگ تھوڑا سا ڈرنے لگے گیار یہ ڈنڈا تو آپ کے جنرل جنرل صاحب کے پاس بھی ہوتے نا ڈنڈے سے مراد ہے اختیار آپ ہمیں اختیار دیں انشاءاللہ پھر آپ دیکھیں کہ ہم کیا کرتے ہیں اچھا چلیں ہمارا بہت ہی شورٹ ٹائم ہوتا ہے تشنگی واقعی میں آپ کے ساتھ رہ گئی ہے ابھی آپ کو آپ کے یوسی والے آپ کا پورا شہر پورا پاکستان آپ کو دیکھ رہا ہے کچھ اپنے مخالف کے لیے بھی اور کچھ اپنے ووٹر کے لیے کچھ کہنا چاہتے ہیں بھئی مخالفین سے تو یہ مخالفین یہ کہ بلدیادی انتخابات ہیں چاہے بڑے ہوں چھوٹے ہوں جرنل انتخابات ہو آخری پیغام یہ ہے کہ بھئی ہم سب مسلمان ہیں چاہے سندھی ہو پتھان ہو سرائی کی ہو بلوچی ہو جو بھی ہم سب کیا ہیں وہ محمد مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے ہیں اور ہم سب مسلمان ہے یہ جو ذات پات ہے یہ سب پہچان کے لیے ہے یہ لڑنے جگڑنے کے لیے نہیں ہے یہ اونچ نیچ کرنے کے لیے نہیں ہے لہٰذا اگر آپ کے علاقے میں چند پارٹیاں وہ لڑ رہی ہے تو ایک دوسرے کا احترام کیا جائے ہمارے سامنے ہمارا جہاں الیکشن آفیس ہے جب وہاں پی ٹی آئی کی ریلی گزرتی ہے ہم اپنا جو ایکو ساؤنڈ ہے وہ بند کر دیتے ہیں ہم کہتے ہیں تسلی سے ان کو گزرنے دو جب پیپل پارٹی والوں کی ریلی گزرتی ہیں ہم اپنا ساؤنڈ سسٹم بند کر دے اسی طرح آپ بھی کیا ہے اخلاق کا مظاہرہ کریں بھئی یہ چند دنوں کی بات ہے یہ گزر جائیں گے پھر ہم نے ایک ساتھ رہنا ہے پھر ہم نے ایک ساتھ بیٹھنا ہے جنازوں میں شریک ہونا ہے ایک دوسرے کے شادی خوشی میں غمی میں شریک ہونا ہے تو لہٰذا ایسے کام نہ کرو یہ لوگ تو نکل جائیں گے جو سیٹ لیں گے وہ نکل جائیں گے پانچ سال پھر آپ کو پوچھیں گے نہیں پھر آپ نہیں آپس میں بیٹھنا ہے اور لڑنا جگڑنا خدا رہا اس سے آپ بچیں اور اخلاق کا مظاہرہ کریں اللہ تعالیٰ کو سلامت رکھیں ہمارا جو وینس ایج ڈی ہے وہ وہاں چینل ہے پاکستان میں جو اتنے سارے چینل ہیں جو بلدیاتی الیکشن پہ یعنی کہ عام یوسی عام آدمی کا جو چھوٹے موٹے مسائلیں ان کو یعنی کہ اسکرین پہ لے کے آ رہا ہے اور آپ کے سوالات کے جوابات ان تک بچھا رہا ہے کوئی دو جملے بس دو جملے تو میں تو تیہ دل سے وہ کہتے ہیں نا ایک ہوتا ہے خوش سامنے والے کو خوش کرنے کے لیے تو میرا دل تو اندر سے یہ کہہ رہا ہے کہ میں جتنا بھی آپ کا شکریہ ادا کروں تحریک لبیق پاکستان کی طرف سے یہ چھوٹا سا کینڈیڈیٹ آپ کا انتہائی شکر ادا کرتا ہے شکریہ ادا کرتا ہے میں ہم آپ کے ممنون ہیں کہ آپ نے یہ سلسلہ شروع کیا اور عوامی نمائندوں کی آواز کو عوام تک پہنچانے میں صحیح کی اللہ تعالی آپ کو اس کا عجر عظیم اتا فرمائے ہم کچھ بھی نہیں دے سکتے سوائے دعاوں کے اللہ تعالی آپ کو دن دگنی راچگنی ترقی اتا فرمائے ماشاءاللہ ماجید علی صاحب آپ کا ماجید علی صوادی صاحب آپ دل کی گھرائیوں سے میں شکریہ ادا کرتا ہوں ناظرین آپ نے ہمارا یہ آج کا بغرام بھی دیکھا امید ہے ہم ابھی رکیں گے نہیں الیکشن تک ہم آپ کو چیرمن جو امیدوار ہیں ان کو یہاں لے کے آئیں گے کوشش کریں گے کہ پورا کراچے نہیں تو کچھ لوگ ایسے جو دل کے اچھے ہوں جو آپ کی بات آگے تک پوچھائیں آپ کے مسائل حل کر سکے کچھ تو آپ کا مداوہ ہو سرفراز علی کو کل تک کے لئے اجازت دیجئے یا اگلے امیدوار تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی